پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انکا حمید و مجید اما بعد فاعود باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ أُولَائِكَ عَلَى هُدًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم اللہ کی فضل اور اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ ہم نے مکمل کی اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرمائے جب درس کا اختتام ہو رہا تھا تو ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی رکھی تھی اس کے حوالے سے صرف اتنی بات کرنا مقصود ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمارے ذہنوں کے اندر وہ پورا خلاصہ رہنا چاہیے کہ پانچ وقت ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جس وقت ہم ایک ایک فقرہ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس آیت کے جواب میں ہمارے شعور اور لا شعور کے اندر یہ احساس پوری قوت کے ساتھ موجود ہونا چاہیے کہ یہ ہم یک طرفہ طور پر پڑھ نہیں رہے بلکہ ہم اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت صلات بینی و بین عبدی نصفین میں نے نصف نصف آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے نماز تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کو نماز فرمایا کیونکہ جب شروع کیا تو الحمد شروع کیا ولد دعا اللین تک فرمایا تو گویا سورہ فاتحہ ہی نماز ہے اور پوری نماز کی جو روح ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدنی عبدی میرے بندے نے میرے حمد بیان کی انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثناء علی عبدی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی اور جب آدمی کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ایاکا نعبدو ایاکا نستعین حاذا بینی وبین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے یہ مقام قرب ہے میں نے ارز کیا تھا اور پھر اس کے بعد مقام دعا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کہتا ہے اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین آمین جب انسان یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاذا لعبدی ولعبدی ما سعل یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے میں نے اس کو دے دیا میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ کیا جس وقت ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں آج تک ہماری سماعتوں سے یا لا شعور کی سماعتوں سے یا ہمارے باطن پہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو جواب ہے اللہ کا یہ کبھی ہماری سماعتوں سے ٹکرایا کبھی ہمیں یہ بات یہ آواز سنائی بھی ہے کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین کہا ہو تو اس کے جواب میں ہمیں حمدانی عبدی کی آواز سنائی دی ہو الرحمن الرحیم کہا ہو تو اسنا علی عبدی کی آواز سنائی دی ہو یا احساس ہوا ہو کہ مجھے کوئی جواب دے رہا ہے میں کسی سے ہم کلام ہو رہا ہوں اگر یہ ہم کلامی کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہو پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کے اصل لطف سے اصل سرور سے ہم ناشنا ہیں ہمیں آج تک پتائی نہیں چلا کہ یہ نماز کے اندر حقیقت میں ہمیں کیا ملنا تھا کیا حاصل ہونا تھا ایک نماز اگر ایسی پڑھ لی جائے ایک نماز نماز اصل میں اللہ کے ساتھ رابطے کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو رکعت نماز اگر کوئی شخص ایسی پڑھ لینا ہم تو زندگی میں پتہ نہیں کتنی رقعت پڑھ چکے ہیں ہزاروں اور لاکھوں میں ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو رکعت کوئی شخص اگر ایسی نماز پڑھ لے لا يسحو فیہما کہ ان دو رکعت کے اندر اس شعور سے وہ غافل نہیں ہوا کسی وقت بھی میرے اللہ سے رابطہ ہے میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں میری بات چل رہی ہے اللہ سے اگر ایسی نماز وہ صرف دو رکعت پڑھ لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ وجبت لہ الجنہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے گزشتہ ساری زندگے کے گناہ معاف ہو جاتی صرف دو رکعت نماز پڑھ لے لیکن شرط یہ ہے لا يسحو فیہما اس شعور سے خالی نماز نہ ہو کہ میری اللہ کے ساتھ کلام ہو رہی ہے میری اللہ کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے پھر مجھے قرب حاصل ہو رہا ہے پھر میں نے دعا کیا اللہ سے اور اللہ نے دعا کے بدلے میں یہ کہہ دیا ہے کہ والی عبدی ماسال گویا دعا کی قبولیت کی جو خوشخبری ہے وہ بھی انسان کو اسی وقت سنائی دے جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے والی عبدی ماسال جو مانگا تھا اگر اس کا شعور موجود ہے تو عطا کا شعور بھی موجود ہونا چاہیے اور پھر جو وضاحت دعا جو میں نے پچھلے درس میں ارز کیا تھا اس کے بارے میں صرف ایک حقیقت ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے وضاحت کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ سرات مستقیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور وہ راستہ جو سرات مستقیم نہیں ہے وہ شیطان کا راستہ ہے کتنی آسان بات تھی کہ اللہ تعالی یہ فرما دیتے کہ وہ شیطان کا راستہ ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے تو بات مکمل تھی پھر بھی ہم سب جانتے ہیں سب واقف ہیں اس بات لیکن یہ نہیں فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ نبی کا راستہ ہے بلکہ فرمایا ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انام ہوا ہے ان پہ کون ہیں میں نے ارز کیا تھا سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے نبی بھی ہیں ان میں صدیق بھی ہیں شہید بھی ہیں صالحین بھی ہیں یہ سب لوگ مل کے یہ وہ راستہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ اپنی دنیوی حیات کے اعتبار سے وہ آپ کے سامنے موجود ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا رہتی دنیا تک جب کبھی کسی کو یہ اشتباہ ہو کسی کو یہ اشکال پیدا ہو کہ کون سا راستہ سیدھا ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جب میری امت فرقہ فرقہ ہو جائے گی لوگ سب ایک دوسرے سے اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جائیں گے اس وقت بھی سیدھے رستے والے لوگ موجود ہوں گے اور وہ کون ہوں گے فرمایا ما انا علیہ وآلہ صحابی ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا اس وقت بھی یہی دیکھنا ہے کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رستے پر ہے جو اس رستے پر ہوگا وہ صحیح ہوگا گویا قیامت تک کے لیے عملی رہنمائی ہے کہ جب ہم اہدین السراط المستقیم کہہ رہے ہوں تو یہ کوئی مجرد فکری بات یا نظریاتی بات نہیں ہے یہ پریکٹیکل بات ہے اور ذہن میں یہ پریکٹیکل بات رہنی چاہیے کہ جب ہم اہدین السراط المستقیم کہتے ہیں تو وقت میں اس وقت میں موجود لوگوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو مانا علیہ و صحابی کی عملی تصویر ہیں اور یہ دعا اس کے اندر شامل ہے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پر قائم رکھنا یہ شعور اس کے اندر اگر موجود ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس دعا کے بدلے میں جو آتا ہے اس کا شعور بھی موجود ہوگا اور پھر اسی طرح جب سراط اللہ زینا نامتہ علیہم کو مصبت طور پر بیان کرنے کے بعد غیر المغضوبی علیہم وردعالین دو کی بات کی ہے تو معروف بات ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ عیسائی اور یہودی مراد ہیں مغضوبِ علیہم یہودی اور دعالین عیسائی لیکن عملی اس کا پہلو یہ ہے بس یہ میں آخری بات ارز کر کے پھر ہم سورہ بقرہ انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ یہود وہ تھے جن کا کردار یہ تھا اب وہاں پہ بھی لوگوں کی بات ہوئی کہ یہ رستہ سیدھا انعامیافتہ لوگوں کا اور یہ بھی قیامت تک رہیں گے اور گمراہ لوگ اور مغضوبِ علیہم بھی قیامت تک رہیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کردار یہود و نصارہ والا رکھتے ہیں اور اس کو سراط اللذینہ یعنی اہد نصرات المستقی سراط مستقیم کے حوالے سے جب ہم سمجھیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ یہود کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت کی انبیاء کی انہوں نے دشمنی کا محول پیدا کیا ٹکراؤ مول لیا اور جو جو حق کا انکار کریں گے قیامت تک اور اہل حق کے سامنے ڈٹیں گے اور ان کے سامنے شدید رویہ اور دشمنی کا رویہ اپنائیں گے وہ گویا یہود کے کردار پر ہوں گے اور دوسرے لوگ دعالین ہیں انہوں نے محبت میں غلو کیا ہے یحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو نبوت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام تک لے گئے لہذا ظاہرین ظاہراً کوئی دشمنی کا رویہ اپنائے یا ظاہراً کوئی محبت کا رویہ اپنائے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والے رستے اور اس رستے ماں انا علیہ و صحابی کے رستے سے جو کوئی بھی ہٹے گا چاہے وہ محبت کے رستے پر چلے چاہے وہ دشمنی کے رستے پر چلے وہ کبھی راستہ سیدھا رستہ نہیں ہو سکتا یہ قیامت تک کے لئے عملی رہنمائی ہے اور یہ بات یہ شعور ہمارے اگر موجود ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو نمازیں ہیں اس سے کما حق و ہو مستفید ہو رہے ہیں اگر ایسی نمازیں ہوں گی تو پھر وہ نمازیں ہمیں راہ راست پر رکھیں گی پھر جو نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر بے حیائی اور برائی سے روک کر سیدھے رستے پر رکھتی ہے تو وہ ایسی نماز ہے کہ نماز کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اگر یہ اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو یہ تو اٹھک بیٹھک ہے یہ تو ایک ایکسرسائز ہے مجھے کسی تبلیغی جماعت کے دوست نے یہ بات بتائی کہ وہ کبھی کسی دورے پہ تھی تبلیغی دورے پہ فلپائن میں غالباً تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جزیرے سے ہم دوسرے جزیرے پہ جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور بحری جہاز یا وہ جو کشتی جو بھی تھی اس کے عرشے پر وہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھنی شروع کر تو جو بھی چند لوگ تھے ہم نے جماعت کروائی اور ایک جو عملے کا آدمی تھا اس جہاز کا کرو جو تھا اس کا وہ نون مسلم تھا اور وہ دیکھتا رہا اس کو نہیں بتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ غور سے دیکھتا رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس نے مخاطب کیا اور اس نے کہا کہ جنٹلمن when you were making exercise I was feeling satisfaction of my mind تم exercise کر رہے تھے مجھے ذہنی سکون حاصل ہو رہا تھا یعنی نماز ذہنی سکون کے لیے ہے نماز انسان کو اللہ کے ساتھ رابطے کے لیے ہے اور وہ نون مسلم جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ exercise ہو رہی ہے اگر وہ exercise ہے یعنی اس کی لمبی تفصیلات ہیں میں صرف ایک اشارہ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ تُو نے نماز نہیں پڑھی واپس جا ارجع فصلے فإنك لم تصلے واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ تُو نے نماز نہیں پڑھی اس نے بیچارہ نے دوبارہ پھر جا کے پڑھی آپ نے پھر اس کو دیکھا آپ نے فرمایا تُو نے نماز نہیں پڑھی پھر جا کے پڑھ تین دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا اب اس سے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جب اس کو پہلی دفعہ واپس بھیجا تھا تو دوسری دفعہ کتنے یعنی consciousلی اس نے نماز پڑھی ہوگی لیکن پھر بھی اس نے نماز نہیں پڑھی اور تین دفعہ یہ ہوا تو پھر اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو پتا نہیں ہے میں تو ایسی ہی پڑھ سکتا ہوں آپ مجھے سکھا دیجئے میں نے نماز کیسی پڑھ دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو جو نماز کا طریقہ بتایا آپ نے فرمایا تھا ایک ایک رکن جو ہے نماز کا اس پر اتمنان حاصل کرنا کہ قیام ہو رہا ہے اس وقت تک قیام جاری رکھنا ہے حَتَّى تَتْمَئِنَّ قَائِمًا کہ تجھے یہ اتمنان ہو جائے کہ جیسا قیام کرنا تھا ویسا ہو گیا ہے پھر اسی طرح رکو کرنا ہے تو حَتَّى تَتْمَئِنَّ رَاقِعًا رکو کا پورا اتمنان ہو جائے کہ میں نے جو اللہ سے باتیں کرنی تھی جو رکو میں جانا تھا جو اللہ کے ساتھ میری گفتگو ہونی تھی جو میں نے اللہ کی تعریف بیان کرنی تھی میں نے جو جھکنا تھا میں نے جھک لیا مطمئن ہو جاؤ تو پھر اٹھ سر اٹھانا پھر اسی طرح جب سجدہ کرنا ہے تو اس میں بھی مطمئن ہو جاؤ بیٹھنا ہے تو اتمنان کے ساتھ یوں ساری نماز اگر اتمنان کے ساتھ پڑی جائے گی تو وہ انشاءاللہ نماز ہے اور پھر اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوگا اور پھر یہ وہ والی نماز حاصل ہوگی جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ اس طرح سے سورہ فاتحہ کا شعور اتا فرمائے دعا مانگی ایک اور اس دعا کا جواب اہدن السراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ہدایت کیا ہوتی ہے اللہ نے پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیا دعا بھی سکھائی دعا کا طریقہ بھی سکھایا طریقہ دعا کی تعلیم بھی دی کہ دعا جب بھی مانگنی ہے اس طرح سے مانگنی ہے لیکن اب دعا کا جواب بھی اتا فرما دیا اور سورہ باقرہ سے آنورڈ جو پورا قرآن ہے ایک سو تیرہ صورتیں یہ ساری کی ساری یہ اس دعا کا جواب ہیں کہ جو تم نے ہدایت مانگی تھی یہ قرآن ہے جو ہدایت ہے اور اس کو شروع میں بتا دیا کہ ہدل المتقین یہ ہے وہ ہدایت جس کو تم مانگ رہے تھے یہی وہ ہدایت تو سورہ باقرہ جس کا لفظی معنی الباقرہ کا معنی گائے ہے یا بیل بھی بعض اوقات مراد لیا جاتا ہے اور اس سے اکثر لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کی کہانی ہے یا گائے کا قصہ بیان ہوا ہے ایسی بات ہرگز نہیں قرآنی صورتوں کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن پاک کی صورتیں جو ان کے نام ہیں یہ نام ہیں انوان نہیں ہیں یہ ان کے انوانات نہیں ہیں موضوعات نہیں ہیں یہ صرف ان کے نام ہیں اور نام جب کسی چیز کا رکھا جاتا ہے وہ صرف پہچان کے لئے رکھا جاتا ہے اور الباقرہ یہ نام ہے یہ اختلاف بھی ہم نے متقدمین کے ہاں دیکھا کہ مفسرین نے لکھا ہے اس اختلاف کو بھی کہ اس صورت کو جو اتنی یعنی فضیلت والی صورت ہے کہ وہ اپنی توالت کے اعتبار سے بھی قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے اور پھر اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنے فرامین سورہ باقرہ کے حوالے سے موجود ہیں مثلا آپ نے فرمایا کہ سورہ باقرہ جس گھر میں پڑی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا بلکہ ایک روایت میں فرمایا جس گھر میں پڑی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اس کے ساتھ والی دو اور پھر آخری تین یعنی یہ دس آیتیں پڑھ لی جائے یہ کافی ہو جاتی ایک حدیث میں اس کو ذروت القرآن کہا گیا قرآن کی چوٹی کلائمیکس آف دو قرآن اور ایک روایت میں اس کو سنام القرآن بھی کہا گیا سنام بھی کلائمیکس کہتے ہیں کوہان جو اونٹ کی ہے اس کو سنام کہتے ہیں تو یوں قرآن پاک اپنے کلائمیکس پہ ہے اس صورت میں اور یہ کیسی عجیب بات ہے کلائمیکس پہ جو سب سے لمبی صورت سب سے لمبا چپٹر اور اس کا نام ہے الوقرہ تو انسان کے ذہن میں یہ اشتباہ ہو کہ اس میں گائے کی کہانی ہے یہ گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو انوان سمجھتے ہیں یا موضوع سمجھتے ہیں یہ نام ہے یہ موضوع نہیں اس کا فرق یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے کسی کا نام اشرف رکھا ہے تو وہ اس کا نام رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ سارے انسانوں میں سے زیادہ شرف مالا ہے اشرف کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ شرف مالا کسی کا نام اکرم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے اکرم نام سے متقی نہیں ہوگا متقی ہوگا تو تقوی سے ہوگا عزت والا ہوگا تو تقوی سے ہوگا اکرم نام سے نہیں ہوگا لہٰذا جس کا بھی نام جو بھی رکھا جائے آپ کسی کو بلا رہے ہوں کہ اشرف آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں سے جو سب سے زیادہ شرف والا ہے وہ آ جائے بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ میں سے جس کا نام اشرف ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے اس کے موضوعات اس کے صفات اور صاف اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا نام ہے لہٰذا قرآنی صورتوں کے یہ نام ہیں کہیں یہ کسی حرف سے لے لئے گئے ہیں کہیں کسی لفظے لے لئے گئے ہیں نون بھی صورتوں کا نام آ گیا ہے قاف بھی صورتوں کا نام آ گیا ہے کہیں کسی نبی کے نام پر اس کا نام رکھ لیا ہے یہ صرف اور صرف پہچان کے لئے ہوتے ہیں اور جو قرآن کہتا ہے شعوب و قبائل بھی اسی لئے بتائے اسی لئے بنائے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو تو پہچان صرف پہچان ہوتی ہے اگر کوئی شخص کہے کہ فلان مثلا کسی شخص کا نام حماد ہے تو حماد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا ہے یہ تو پہچان ہے اس کی علا حاضر قیاس ہر شخص کا وہ جو کہتے ہیں کہ نام آنکھوں سے اندھی اور نام نور بی بی یعنی نام کسی کا اگر نور بی بی ہو تو اس کو گوئے آنکھوں سے اندھا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے نام جب کسی چیز کا ہوتا ہے یہ ذہن میں بات رکھ لیجئے تو نام کا اس کی نوعیت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کی پہچان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لہذا البقرہ چونکہ پہچان ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگوں نے سورة البقرہ کا ذکر کیا نام لیا اور آپ نے خود بھی سورة البقرہ کا نام لیا گویا البقرہ نام نبی کریم صلی اللہ وسلم نے خود رکھا اس کا اور بلکہ ایسی بہت سی روایات موجود ہیں کہ بہت سارے صحابہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے اور یا اہل البقرہ یا اہل سورة البقرہ کہ اے سورہ بقرہ والو یعنی یہ گوئے ایک فضیلت کی بات تھی کہ تمہیں سورہ بقرہ آتا ہوں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں جو ہے الزہر آوین ہیں زہر آوین کا مطلب ہے دو چمکتی ہوئی چیزیں دو چمکتے ہوئے نور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جو بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا نسا اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو جو ان کو پڑھتا رہے گا قیامت کے دن یہ دونوں ایک روایت میں آتا ہے دو بدلیوں کی صورت میں آئیں گی بادل کی دو ٹکڑیوں کی صورت میں اور ایک روایت میں آتا ہے دو پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آئیں گی ایک روایت میں آتا ہے دو نور کی ٹکڑیوں کی صورت میں آئیں گی اور آ کے اس شخص کی سفارش کریں گی جو ان کو پڑھتا رہا ہے اور ظاہر ہے جب یہ سفارش کریں گے تو وہ قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول کرے گا یہ دیگر روایات کے اندر آتا ہے یہ وہ فضائل ہیں جو سورہ بقرہ اتنی فضیلت والی صورت ہے اور پھر توالت کے اعتبار سے بھی سب سے لمبی صورت تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا مطلب صرف گائے کے تک محدود ہو یہ صرف ایک نام ہے اور نام سے موضوعات کی نشاندے نہیں ہوتی اور جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے تو اس میں تو بے شمار موضوعات ہیں اور قرآن پاک کے تمام صورتوں کے اندر اتنے موضوعات ہیں کہ کسی ایک عنوان سے ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا بلا شبہ اگر اللہ اس کا نام ایسا رکھنا چاہتا کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ایسا نام رکھنا چاہتا کہ جس سے دیگر موضوعات اور جملہ موضوعات جو ہیں وہ ان کا احاطہ ہو جاتا تو یہ اللہ کے لئے ممکن تو تھا لیکن اللہ تعالی نے اس قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا ہے اور عربی ظاہر ہے کہ انسانوں کی زبان ہے اور جب انسانوں کی زبان ہے عربی تو اس کی تحدید اور اس کا محدود ہونا یہ سب کو معلوم ہے لہٰذا کوئی عربی کے اندر ایسا عنوان ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جو جملہ مضامین کا احاطہ کر لے اس لئے قرآن پاک کی صورتوں کے عنوانات کے حوالے سے یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عنوانات ہیں یہ سارے کے سارے اسماع ہیں یہ نام ہیں ان کا موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وجوہات تسمیہ یا اسباب تسمیہ نام رکھنے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی مختلف صورتوں کے مختلف ہیں اور کبھی کسی وجہ سے نام رکھ لیا کبھی کسی وجہ سے نام رکھ دیا اور سورہ بقرہ کے جہاں تک مضامین کا تعلق ہے تو ایک بات تو فوری طور پر ہم سب کے ذہنوں میں اس وقت آ جانی چاہیے جب یہ پتا چل جائے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی تفصیل اس کی بیان ہو چکی کہ مکی سے مراد ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورت ہے اور مدنی سے مراد ہجرت سے کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے یعنی یہ زمانی تقسیم ہے مکانی تقسیم نہیں اور جو بھی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان ساری صورتوں کی ایک خصوصیت یہ سمجھ آتی ہے کہ ان میں اجتماعی نظام ایک ریاست قائم ہو گئی تھی مدینہ کی تو اجتماعی نظام کے لیے امت مسلمہ کو جن ہدایات کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری ہدایات مدنی صورتوں کے اندر دی گئی اور جہاں تک مکی صورتوں کی بات ہے تو مکی صورتوں میں صرف عقائد کا ذکر ہے اور ان چیزوں کا ذکر ہے جو عقیدے کو درست کرنے والی لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ آپ معاشرت کے اعتبار سے بھی مکہ کے اندر کون لوگ تھے مشرقین مکہ اور مشرقین مکہ کے اندر جہاں خرابیاں اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی وہاں چند اصاف ایسے تھے جو اخلاق کے اعتبار سے جن کو اعلی اصاف کہا جا سکتا ہے مثال کے طور پر نفاق آپ کو مشرقین مکہ میں نظر نہیں آتا اڑیل تھے قوم اللدہ قرآن نے کہا ہے ان کو اڑیل جگڑالو قوم لیکن ان کے اندر نفاق نہیں تھا بات کے پکے تھے اور واضح بات کرتے تھے اگر کسی چیز کو مان لیا ہے تو فوراں مان لیا ہے نہیں تسلیم کیا تو فوراں بتا دیا کہ میں نے نہیں تسلیم کیا لہذا ان کے اندر وہ نفاق نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مکہی صورتوں کے اندر کہیں منافقین کا ذکر نہیں مدینہ کے اندر آکے جو آس اور خزرج ہیں اگرچہ وہ بھی متپرست قبائل تھے اور شرکیہ رسومات میں اور ساتھ یہود و نصارہ یہود خاص طور پر جو مدینہ کے اردگر تین قبائل آباد تھے ان کا وہاں پہ غلبہ تھا سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی غالب تھے علمی اعتبار سے بھی غالب تھے ان کو آس اور خزرج کے اوپر بھی غلبہ حاصل تھا آس اور خزرج کی بہمی لڑائیاں جو تھیں ان میں بھی سارا فائدہ یہود اٹھاتے تھے علا حاضر قیاس یہ بالکل محول یکسر تبدیل ہو گیا اور ان آس اور خزرج میں بتپرستی ہونے کے باوجود ان کے اندر ہی ایسے لوگ موجود تھے جو اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر نفاق موجود تھا واضح لوگ نہیں تھے زبان سے کچھ اور کہتے تھے جن کے قول اور فعل میں تضاد تھا ان کو قرآن نے منافقین کہا ہے یہاں اگرچہ سورہ بقرہ میں ان کا نام منافقین ذکر نہیں ہوا وہ سورہ نساء کے اندر جا کے ہوا ہے لیکن مراد ان سے وہی لوگ ہیں جو واضح لوگ نہیں ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں جنہوں نے مان لیا وہ مومن جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر اور دو ہی طبقات تھے مکہ میں لیکن مدینہ کے اندر آکے یہ تین طبقات ہو گئے لہٰذا جہاں امت مسلمہ کو رہنمائی دی جا رہی ہے یہاں خطاب بھی ساتھ مشرقین کو خطاب ہے ساتھ یہود کو خطاب ہے ساتھ نصارہ کو خطاب ہے اور ساتھ ہی منافقین کو بھی خطاب ہے یہ ساری انٹیٹیز یہاں پہ موجود ہیں اس لیے مکی اور مدنی صورتوں کی تفریق سمجھتے ہی فوراں ذہن اس طرف چلا جانا چاہیے کہ اب مدنی صورت ہوگی تو اس میں مضامین کی نویت کیا ہو دوسری بات یہ ہے کہ دعا جو مانگی تھی اس میں یہ کہا تھا غیر المغضوب علیہم ولد دعا لین دو لوگوں کا نصارہ کا والا راستہ بھی نہیں اور یہود والا راستہ بھی نہیں تو ربط یہ ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا کہ بنیادی طور پر سورہ بقرہ جو ہے یہ یہود اور ان کے عقائد سے بحث کرتی ہے اور جو سورہ آل عمران ہے یہ بنیادی طور پر نصارہ اور ان کے عقائد سے بحث کرتی ہے اگرچہ دونوں میں متنوے موضوعات موجود ہیں لیکن اس سارے تنوے کے باوجود بنیادی طور پر جن کا کردار زیر بحث آیا ہے یہاں پہ یہود بنیادی طور پر مخاطب ہیں اور آل عمران کے اندر بنیادی طور پر مخاطب نصارہ ہیں اس لیے بعض جو قرآن پاک کے نظم کے اوپر کام کرنے والے مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سورہ باقارہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے مضامین کے اعتبار سے بلکہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ قرآن پاک کی ساری صورتیں جو ہیں وہ جوڑا جوڑا میں ہیں اور بعض اوقات ان کی ظاہری مشابہت بھی نظر آتی ہے اور بعض اوقات مانوی مشابہت ان کے اندر ہوتی ہے تو ظاہری اعتبار سے یا مانوی اعتبار سے یا مضامین کے اعتبار سے قرآن پاک کی صورتیں جوڑا جوڑا ہیں جیسے سورہ نساء ہے اور پھر سورہ نور ہے سورہ نساء میں بھی خواتین کے حقام ہیں اور سورہ نور کے اندر بھی خواتین کے حقام ہیں اور بہت سارے مفسرین نے سورہ نور کو چھوٹی سورہ نساء کہا ہے اور اسی طرح سورہ آل امران اور سورہ باقرہ کے مضامین ان کے اندر بہت سی مشابعت ہے اسی طرح سورہ نساء اور مائدہ ان کی آپس میں مضامین کے اندر مشابعت ہیں لہذا بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مضامین کے اعتبار سے اپنے موضوعات کے اعتبار سے قرآن پاک کی ساری صورتیں اس طرح کے ایک ربط میں بھی مربوط ہیں واللہ اعلا سورہ بقرہ بیس رکوعات پر مشتمل ہے اس کے چالیس رکوعوں ہیں اور چالیس رکوعوں میں سے یعنی دو سو چھاسی یا دو سو ستاسی آیات ہیں جو آیت دین ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اور وہ اختلاف بھی روایات پر مبنی ہے بعض کا خیال ہے کہ وہ ساری کٹھی ایک آیت ہے اور بعض کا خیال ہے وہ دو اگر اس کو دو آیتیں گنے تو دو سو چھاسی ہیں دو سستاسی ہیں اگر اس کو ایک آیت گنے تو دو سو چھاسی ان دو سو چھاسی آیات کے اندر ٹوٹل چالیس رکوع ہیں اور ان چالیس رکوعوں میں جو بعد والا حصہ ہے نصف آخر کہہ لیں ایکزیکٹ نصف تو نہیں بنتا لیکن یوں کہہ لیجئے کہ آیت نمبر ایک سو باون سے آگے دو سو چھاسی میں سے آیت نمبر ایک سو باون سے آگے جو باقی کا نصف آخر ہے وہ امت مسلمہ کو رہنمائی دی گئی ہے کہ تم نے مدینہ کی نئی ریاست میں جو اسلام کو قائم کرنا ہے عملی طور پر تو تمہیں کون کون سی چیزیں اور کون کون سی خوبیاں درکار ہیں اور اللہ کے دین کو لے کر کھڑا ہونے کے لیے کون سے اصاف درکار ہیں ان سب کا ذکر اور اس ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے امت مسلمہ کو کہ اب پوری دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری جو نصف اول ہے یہ تقریبا نصف بنتا ہے کیونکہ یہ اٹھارہ رقوع بنتے ہیں پہلے اور بعد والے بائیس بنتے اس میں ایک تو سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ تو ہے چارج شیٹ کیا گیا ہے یہودیوں کو کہ یہودیوں کو وہ فرد جرم آئد کی گئی ہے وہ تفصیلات ان کے جرائم کی بتائی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان سے قیادت چھین لی گئی اور پھر آخر پہ نصف اول کے آخر پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیادت تم سے چھن گئی ہے اور قیادت کے چھن جانے کی نشانی کی طور پر تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ بیان کر دیا گیا ہے اور قبلہ کی تبدیلی کی حکمتیں بھی وہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 152 تک یہ جو گیارہ آیات ہیں اس میں وہ پوری نشانیاں اور وہ حکمتیں اللہ تعالی نے بیان کر دی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو تبدیلی تھی سیادت اور قیادت کی پہلے یہود کو بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے وہ کچھ عطا فرمایا تھا وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہانوں پر فضیلتی تھی اور پھر اب اللہ تعالی نے ان سے وہ سیادت دنیوی قیادت بھی چھین لی دینی سیادت بھی چھین لی ان کی تفصیلات بھی بتا دیں کہ یہ کیوں چھینی لیکن یہ جو تفصیل ہے یہ بھی کچھ حصوں پر مشتمل ہے یعنی جو نظم پر کام کرنے والے ہیں یہ صورتوں کے سٹرکچر پر کام کرنے والے انہوں نے ان مضامین کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر ایک سے بیس تک ہے آیت نمبر ایک سے بیس تک کا جو حصہ ہے اس میں انسانوں کی تین گروہ یہ تقریبا آپ کہہ لیجئے کہ پہلے دو رکو اس میں انسانوں کے تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی توحید کا درس دیا گیا تاریخ کے اندر انسانوں کے تین گروہ بنتے ہیں قبول کرنے والے قبول نہ کرنے والے انکار پر اڑ جانے والے اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے مان لیا ہے لیکن حقیقت میں نہیں مانا گویا وہ منافقین یہ تینوں کا ذکر ہے پھر ان کے انجام کا ذکر ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو دوسرا عصہ شروع ہوتا ہے یہ آیت نمبر اکیس سے انتالیس تک کا ہے ان میں سے یہ جو تین گروہ میں سے پہلے گروہ میں شمولیت کے لیے جو پہلا گروہ ہے مومنین اور تقین کا اس گروہ میں شمولیت کرنے کے لیے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا اس رویہ اس رویہ کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور اس کے دلائل دیے گئے ہیں پھر آیت نمبر چالیس سے لے کر ایک سو اکتالیس تک یہ تقریباً سو آیات ہیں ایک سو ایک آیات یہ بنی اسرائیل کے منصب امامت سے مازولی کے اسباب اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ کون یہود کی تاریخ کیا ہے اور ان کے کون سے اسباب ہیں اس میں اور ان کو خاص طور پر آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی ہے اور پھر آیت نمبر ایک سو بیالیس سے ایک سو باون تک میں نے ارض کیا کہ تبدیلی کی نشانیاں اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے بعد آیت نمبر دو سو ترسی تک آیت نمبر ایک سو اکاون سے لے کر آیت نمبر دو سو ترسی تک وہ اجتماعی احکام ہیں کہ تمام کے تمام یہ میں نے امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے کہ تم تمام کے تمام اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر شریعت محمدیہ کے تمام احکامات پر عمل کرو تاکہ امت وسط بن جاؤ اور جب تم امت وسط یعنی بہترین امت بن جاؤ اور اس کے جب حقیقی مصداق بنو گے تو پھر تمہیں شہادت عل الناس کے منصب پر فائز ہونا ہے اس کے لیے تیاری کے جو حکام ہیں یہ سارے کے سارے آیت نمبر ایک سو ترے پن سے لے کر دو سو ترسی تک ہیں دو سو چوراسی اور دو سو چھاسی دو سو چوراسی سے لے کر دو سو چھاسی تک کی جو تین آیات ہیں یہ بالکل یوں کہہ لیجئے کہ اس حقیقت کا اظہار کرتی ہیں کہ آخری شریعت پر جو بھی شخص نیک نیتی سے عمل کرے گا اس کو غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا اور اس غلبہ اور اقتدار کے لیے جس جو بھی قوم یا جو بھی امت چنی گئی ہے اس کو ہمیشہ اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہنا چاہئے اور دعائیہ انداز میں اس مضمون کا اختتام ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ان کو التجائیں کرتا رہنا چاہئے کہ اللہ ہمارے اوپر وہ وزن نہ ڈال جو تُو نے پہلے امتوں پر ڈالا ہے اور وہ بھی نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اور جو ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دے وہ جو ربنا اللہ تو آخذنا ان نسینا و اختانا آپ سب کو معلوم ہے تو یوں یہ سورة البقرہ جو اس کے مضامین کا خلاصہ یہ سورہ بقرہ کا آغاز الف لا میم سے ہوتا ہے فضائل کی بات میں نے آپ کے سامنے کر لی لیکن یہ جو الف لا میم ہے ان کو کہتے ہیں حروف مقتعات یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور سمجھنے کے لیے عام آدمی کے لیے یہ بہت حیران کن ہے کہ ہر ترجمے کے اندر لکھا ہوتا ہے اللہ اعلام بمرادی ہی کہ اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے الف لا میم ہو یا پھر کہیں پہ واحد سنگل حروف بھی آئے ہیں نون ہے قاف ہے مثلا اور کہیں پہ دو دو آئے ہیں مثال کے طور پر یاسین آیا ہے مثال کے طور پر حامیم آیا ہے کہیں پہ الف لا مرہ آیا ہے تین آئے ہیں پانچ تک ان کی تعداد موجود ہے کاف ہا یا عین صاد اسی طرح حامیم عین سین قاف پانچ تک آئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے یہ کل انتیس صورتوں سے پہلے آئے ہیں اور ان کی ترتیب میں جو تقرار آیا ہے اس کو اگر نکال لیں تو کل یہ چودہ حروف بنتے ہیں جو مختلف صورتوں کے سامنے آئے ہیں کہیں الف لا میم کی صورت میں کہیں قاف کہیں نون میں نے عرض کیا حامیم بہت ساری صورتوں کے سامنے آمیم ہے الف لا میم سورہ بقرہ کی ابتداء میں بھی ہے الف لا میم سورہ آل عمران کی ابتداء میں بھی ہے اور جو سورہ سجدہ ہے اس کے شروع میں بھی الف لا میم آیا ہے یہ مختلف حروف جو ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں یہ کیوں استعمال ہوئے ہیں اگر اللہ ہی ان کے معنی جانتا ہے جیسے کہ ترجموں کے اندر لکھا ہے تو پھر ہمیں یہ کیوں یہ قرآن تو آیا ہے ہماری ہدایت کے لئے اور انسانوں کی ہدایت کے لئے اور اگر اللہ نہیں جاننا تھا اور اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے اور انسان ان کو جان ہی نہیں سکتے تو قرآن تو ہدایت کے لئے آیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لئے ہدل للمتقین اور ہدل لناس یہ تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں آئے اس پر مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں میں سارے اقوال کی تفصیل تو آپ کے سامنے نہیں رکھتا لیکن صرف اشارات کرتا جاتا ہوں کہ اس سے مراد کچھ لوگوں نے یہ بھی لیا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کے نام ہے اور اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ اور بعض لوگوں نے ان کے ناموں کی تفصیل بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے علف سے مراد مثال کے طور پر اللہ ہے لام سے مراد مثال کے طور پر لطیف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اسی طرح میم سے مراد مجید ہے علیہ حاضر قیاس کچھ لوگوں نے اس کو اللہ کے نام قرار دیا ہے اور پھر وہ اس کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کس لفظ سے کیا مراد کچھ لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں سورتوں کے نام کے حوالے سے میں بات میں بات کروں گا کیونکہ اس کی تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سورتوں کا نام ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں علماء نے تھوڑی لمبی گفتگو کی اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد چیلنج یہ ایک طرح کا جو عرب ہیں وہ اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے اور باقی ساری دنیا کو وہ اسی لئے عجم کہتے تھے عرب کا مطلب ہے فصیح اللسان اور وہ اپنی زباندانی میں اپنے آپ کو ماہر قرار دیتے تھے اور باقی ساری دنیا کو عجم یعنی گنگا قرار دیتے تھے تو قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا وہ عربی زبان جو انہی کی زبان تھی اسی میں نازل ہوا اور قرآن یہ ان کو گویا چیلنج دے رہا ہے کہ عربی زبان کے کل حروف جو حروف تحجی ہیں وہ اٹھائیس ہیں تو صرف چودہ حروف ہیں جو یہ بار بار مختلف انتیس صورتوں کے سامنے آئے ہیں تو گویا قرآن نے ایک کھلا چیلنج دیا ان کو کہ تم لوگوں نے جس زبان کو جس زبان کی وجہ سے تم اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے ہو اور پوری دنیا پر اپنی برتری جتاتے ہو اسی زبان میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور انہی حروف تحجی سے بنا ہوا ہے اور ان حروف تحجی کی پوری تعداد سے بھی نصف تعداد جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے اور یہی وہ حروف ہیں اور ان حروف کو آپ دیکھ لیجئے تمہارے الفاظ بھی انہی سے بنتے ہیں اور اس میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ عربی زبان میں زیادہ سے زیادہ پانچ حروف تک کے الفاظ موجود ہیں ایک حرفی دو حرفی تین حرفی چار حرفی اور پانچ حرفی پانچ سے زیادہ حروف کا کوئی لفظ نہیں ہوتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ جو صورتوں کے شروع میں بیان ہوئے ہیں حروف مقتعات ان میں بھی ایک حرفی دو حرفی تین حرفی چار حرفی اور زیادہ زیادہ پانچ حرفی تک ہیں پانچ سے زیادہ نہیں ہیں گویا کہ یہ چیلنج دیا گیا ان کو کہ انہی حروف سے قرآن بنا ہے تمہارے اندر طاقت ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ اس پر پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر یہ چیلنج ہونا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اگر یہ چیلنج ہو تو پھر جہاں کہیں یہ حروف آئے ہیں اس کے بعد ذکر ہونا چاہیے قرآن کا یعنی اگر چیلنج ہے تو پھر قرآن کا کتاب کا ذکر ہونا چاہیے تو اس پر پھر مفسرین نے مثالیں بیان کی ہیں کہ آپ قرآن پاک کی حروف مقتعات والی صورتیں دیکھ لیجئے مثال کے طور پر یہی ہے الف لا ممیم ذالک الكتاب لا رئیب فی الف لا ممیم کا ذکر ہوا ساتھ کتاب کا ذکر ہوا الف لا ممیم سور سجدہ میں اور فرمایا یہ لا رئیب فی تنزیل من رب العالمین یعنی اللہ کی طرف سے یہ تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من رب العالمین آپ جہاں جائیں گے آپ کو بیشتر صورتوں میں جہاں کہیں حروف مقتعات کا ذکر ہے ساتھ قرآن پاک کی عظمت کا قرآن اس کتاب کی عظمت کا ذکر ہے کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے گویا ان کی حیثیت ایک چیلنج کی ہے یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے ہو سکتا ہے یہ درست ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ ہو اچھا بعض نے اس کو کہا ہے کہ یہ مفاہیم رکھتے ہیں یہ بغیر مفہوم کے نہیں ہیں مفسرین نے اس کے مفاہیم بھی بیان کی ہیں ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے انہوں نے بھی اس کے مفاہیم بیان کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا اور مفسرین نے اس کی کوشش کی ہے کہ ہر حرف کا ایک الگ معنی مثلا یاسین وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اے انسان تاہا وہ کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور علف لامیم اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ علف سے مراد آلاء اللہ ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں اور لام سے مراد لطف اللہ اللہ کی مہربانیاں ہیں اور میم سے براد مجد اللہ اللہ کی بزرگی ہے گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ بزرگ و برتر اللہ اس کی مہربانیوں سے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا ہوئی ہیں اور قرآن پاک ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے الہ حضر قیاس الگ الگ مفاہیم بیان کیے گئے ہیں لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوئی معنی بیان نہیں کیے صحابہ اکرام نے اس کے کوئی معنی اس طرح سے بیان نہیں کیے کہ جس پر سارے صحابہ اکرام کا اجماع ہو اور سب نے اتفاق کیا ہو پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ یہ کوئی اللہ کے راز ہیں یہ کوئی اللہ تعالی نے ایسے رموز و اشارات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے اور اگر ہم اس کا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوڑ ہو سکتے ہیں اللہ کے مختلف چیزوں کے کوڑ ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے طرف سے یہ جو ہے وہ کوڑ یعنی اختصار کی زبان جس کو شارٹ ہینڈ کہتے ہیں تو شاید یہ اس سے مراد ہے اور عربی زبان میں ایسے اشارات ملتے ہیں کہ بعض اوقات جو پورا لفظ بولنے کی بجائے اس کا صرف پہلا حرف بول لیا جاتا ہے اور عربی زبان میں یہ اسلوب بھی مستعمل ہے لیکن ان ساری چیزوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی مفہوم درست ہوتا تو اس کے بارے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح رہنمائی ہوتی کوئی ایسی رہنمائی ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور روایات کے اندر کچھ نہیں معلوم تو پھر اگر ہم اس پر یقین کر لیں کہ اللہ عالم بمرادی کہ ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے حرج اس میں یہ ہے اطراز اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے تو پھر ہماری ہدایت کا سامان اس میں کیسے ہے یہ کتابِ ہدایت تو ہمارے لیے ہے تو ہمیں اس کے معنی کیوں نہیں معلوم ہمیں ان کے معنی معلوم ہونے چاہیے تو اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں یہ رکھئے کہ اس میں ہدایت کیسے ہے ہدایت تو ہے یقیناً ہدایت کے لیے معنی کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے یہ اصولی غلط ہے کہ ہدایت کے لیے معنی معلوم ہونا ضروری ہے ہدایت کے لیے معنی کی وضاحت بھی ضروری نہیں ہے بعض اوقات مربی جو ہے وہ اپنے اشارہِ عبرو سے ایسی بات کہہ دیتا ہے بعض اوقات وہ اپنے ہاتھ کے اشاروں سے ایسی بات کہہ دیتا ہے بعض اوقات وہ between the lines ایسی بات کہہ دیتا ہے اور بعض اوقات وہ کچھ بھی نہیں کہتا مربی خاموش رہتا ہے اور اس کی خاموشی سے بھی لوگوں کے لیے تربیت اور ہدایت کا سامان ہوتا ہے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہو اور اس میں ہدایت کا سامان نہ ہو اور اس کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ ساری تو ہم نہیں جان سکتے لیکن ایک جو prominent بات ہمارے سب کے سامنے آتی ہے جس کے اندر ہدایت کا واضح سامان موجود ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا اور اللہ کی ذات کی معرفت حاصل نہ کرنا ہمارے لیے بے بسی اور آجزی میں اضافہ کرتی ہے جہاں ہم اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں وہاں ہمارے اندر آجزی اللہ کے سامنے آجزی آتی ہے کہ اللہ تیری ذات تو وہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم غور و فکر کریں ہمیں حیران ہی کرتا چلا جاتا ہے ہم حیرت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان اپنی بے بسی درماندگی کی وجہ سے اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرتا ہے ایسے ہی اللہ کا کلام ہے گویا اس کے شروع میں ہی ایسے حروف رکھ لیے گئے ہیں کہ انسان جب ان کو دیکھتا ہے کہ ان کو سمجھنا میرے بس میں نہیں ہے حروف وہی ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ مقتعات ہیں ان کو توڑ توڑ کے پڑھنا ہے الف لام میم کو علم نہیں پڑھنا ہر جگہ علم پڑھا یہاں پہ الف لام میم پڑھنا ہے حروف وہی ہیں اللہ کلام تیرا ہے میں جتنا بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کروں میری آجزی اور بے بسی کسی مقام پر ختم نہیں ہوتی گویا کہ اس کے اندر ہدایت کا یہ سامان موجود ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کے سامنے ہم آجز و بے بس ہیں اسی طرح ہم اللہ کے کلام کے سامنے آجز و بے بس ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہمارے پاس کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پوری طرح سمجھ سکیں جو شخص جو مفسر جو بڑے سے بڑا عالم پہلے تین حرفوں کا معنی نہیں جانتا وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کو جانتا ہے آجزی وہی آجزی جو میں نے شروع میں ارز کیا تھا وہی بے بسی وہی درماندگی اللہ کے سامنے اور وہی جو اللہ کی ذات کا پوری دنیا پوری مخلوقات پر جو فضیلت ہے اللہ کی ذات کو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی دی وہی فضیلت اللہ کے کلام کو پوری دنیا کے کلام پر ہے پوری دنیا کے کلام میں کہیں مسئلہ ہو تو ہم پہ کہہ دیتے ہیں لہٰذا جس طرح ذاتِ الہ کی معرفت ناممکن ہے اسی طرح ذات کلامِ الہی کی بھی کلی معرفت ناممکن ہے یہ ہے اس میں ہدایت کا سامان کہ ہم کس طرح اور پھر خاص بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اتنا اختلاف ہے کہ یہ ان کا کیا مانا ہو سکتا ہے تو وہ عرب کے مشرقین اور خاص طور پر وہ یہود جن کو علم کا بڑا دعویٰ تھا ان کا کوئی اتراز تو ہونا چاہیے نا اس پر کوئی اتراز وارد ہونا چاہیے روایات میں ایک بھی اتراز ایسا نہیں ملتا کہ جو حروف مقتعات پر اتراز ہوا ہو کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کے اندر تو ایسے روف ہیں جس کا مانا ہی کوئی نہیں جانتا چونکہ یہ اتراز کوئی نہیں وارد ہوا اور ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ یہود نے یا کسی نے ان پر اتراز کیا اس سے مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ عرب کے ہاں یہ مروجہ اسلوب تھا کہ وہ کلام کے شروع میں ایسے حروف لاتے تھے اور وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لئے دوسروں کے اوپر کہ میری بات انہی حروف سے بنی ہے اور تاکہ لوگوں کے اوپر ایک روب اور عظمت تاری ہو جائے تو یہ وہاں پہ ان کا مروجہ اسلوب تھا قرآن نے اسی اسلوب کو ملہوز رکھا ہے اور اس اسلوب سے سارے عرب بھی آشنا تھے اور یہود بھی آشنا تھے اگر وہ آشنا نہ ہوتے تو وہ اس پر اتراز ضرور کرتے اور اتراز نہ وارد ہونے کی وجہ یہی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ اسلوب متروک ہوتا چلا گیا اور آج ہمیں زبانوں کے اندر وہ اسلوب تو نظر نہیں آتا لیکن یہ الفاظ چونکہ قرآن پاک کے اندر یہ حروف آگئے لہٰذا یہ حروف تو قیامت تک کے لئے موجود ہدایت کا سامان اس میں موجود رہی وہ آخری بات جو میں نے شروع میں ارز کی تھی کہ سورتوں کے نام ہیں اس کے بارے میں بہت سارے جدید مفسرین بھی بہت تحقیق کی نگاہ سے ابھی تک دیکھ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہو سکتے ہیں کیونکہ بعض سورتوں کے تو نام ہیں جیسے تاہا ہے جیسے یاسین ہے تو سورتوں کے نام حرف مقتعات پر سورہ نون والقلم سورہ قاف تو وہ سورتوں کے نام اسی سے بنے ہیں اس پر انہوں نے تحقیق کرتے ہوئے کہا ہے جس میں خاص طور پر برنسغیر کے اندر حمید الدین فراہی مکتوے فکر جو کہتے ہیں اور اس کی تطبع میں پھر مولانا امینا حسن اصلاحی نے بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں تدبر قرآن کے اندر تو آپ اس کا مطالعہ وہاں سے کر سکتے ہیں جیسے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اسلوب تو متروق ہوا ہے آہست آہست لیکن یہ اسلوب اصل میں کوئی چیلنج کا نہیں تھا یہ اسلوب اصل میں یہ نہیں تھا کہ صرف حروف بتا دیے جائیں بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قدیم عبرانی زبان سے ماخوز ہیں اور قدیم عرب کے ہاں یہ بات مروج تھی کہ وہ حروف کو صرف ساؤنڈ کی پہچان نہیں کہتے تھے جیسے انگریزی کے اندر یا ہندی کے اندر یا پھر اردو کے اندر کہہ لیجئے یا چند زبانوں کے اندر حروف ہوتے ہیں صرف آواز بتانے کے لیے ساؤنڈ دینے کے لیے کہ با سے با کی ساؤنڈ اسی طرح ہم انگریزی میں بی لے لیتے ہیں تو یہ صرف ساؤنڈ بتانے کے لیے ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ساؤنڈ بتانے کے لیے نہیں ہوتے یہ بہت عام پہلو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور تحقیق طلب ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اب قدیم عرب عرب کے مروج اسلوب کا جائزہ لیں اور اس پر تحقیق کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں وہ ان حروف کو استعمال کرتے تھے جن کی اشکال یعنی حرف کی شکل جو ہے اس کے اندر بھی ایک معنویت ہوتی حرف کی شکل سے بہت سارا مضمون سمجھا جا سکتا تھا معنی سمجھا جا سکتے تھے جیسا کہ اب بھی کہتے ہیں کہ چائنی زبان کے اندر یہ بات رائج ہے کہ چینی زبان کے جو حروف ہیں ان کے اندر صرف آواز موجود نہیں ہوتی بلکہ ان کے اندر معنویت اور بعض اوقات اشیاء کی حیعت بھی اس سے مراد ہوتی ہے شکل مراد ہوتی ہے لہٰذا علف جو لکھا جاتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ علف جو لکھا جاتا ہے یہ گائے اس سے مراد ہے حقیقت میں یہ پرانے زمانے میں گائے کو واضح کرنے کے لیے یہ گائے کا سر کا شکل بنائی جاتی تھی اور جہاں کہیں یہ لکھا جاتا تھا اس سے مراد گائے ہوتی تھی واللہ عالم ہو سکتا ہے یہ بات اسی طرح وہ کہتے ہیں نون جہاں کہیں لکھا جاتا تھا اس سے مراد مچھلی ہوتی تھی قرآن میں موجود ہے اور سورہ نون جو ہے نون والقلم جس میں صاحب الحوت مچھلی والے کا ذکر ہے ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنے پیچھے اور بے جو شامل کی جاتی تھی بے بیعت کے لیے تھی اور بیعت کا مطلب گھر اور جہاں کہیں بے لکھی جاتی تھی اس سے مراد گھر ہوتا تھا واللہ عالم ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو اسی طرح جیم ان کا خیال یہ ہے کہ عبرانی زبان میں جیم سے مراد جیمل یعنی عبرانی تلفز میں جیمل ہوتا تھا جو جمل کے مترادف ہے اور جمل کا مطلب ہے اونٹ یہاں کہیں جیم لکھا جاتا ہے اس کا مطلب اونٹ اسی طرح توا تواے جس کو مردو میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد سامپ ہوتا تھا شکل بھی تھوڑی سی کنڈی بنا کے اس کو سامپ کی طرح بنایا ہوتا ہے تو تواے کا مطلب ہوتا تھا سامپ لہٰذا جہاں کہیں تواے لکھا ہوتا ہے وہاں کہیں سامپ کا دکھا ہے یہ بات کسی حد تک درست بھی محسوس ہوتی ہے کہ اگر اس کا اطلاع کریں سورہ تاہا پر یہاں پر توا یا تاثین پر یا تاثین میم پر جن صورتوں کے شروع میں یہ آئے ہیں تو ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامپ بن جانے کا ذکر بہرحال موجود ہے لہٰذا ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو تو یہ ایک تحقیق طلب موضوع ہے یہ نہیں اس کا مطلب کہ یہ واقعتاً یہ بات درست ہے یہ ساری کی ساری سپیکولیشنز ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں اس لئے رکھی ہیں کہ حروف مقتعات کے حوالے سے لوگوں نے اس قدر تحقیق کی ہے کہ ان سے کیا کیا مراد ہو سکتے ہیں لیکن نتیجہ وہی ہے کیا اللہ اعلم بن مرادی ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے ہدایت کا سامان یہ ہے کہ یہ اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں اس کی حکمت وہ جانتا ہے اور سورہ آل عمران میں جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں ہنّ امّ الکتاب محکم آیات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں جن کی باتیں ہر شخص کی سمجھ میں آجاتے ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابے ہیں سمجھ میں نہیں آتی لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی فرمایا وہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن کے دلوں میں ٹیڑ اور کجی ہے وہ دوڑتے ہیں کہ اس کا میں اصل معنی پتا کروں اس لئے علامہ کرتبی نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے راز ہیں اللہ نے وہ راز ہمیں نہیں بتائے جب نہیں بتائے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اس کے معنی کی دریافت کرنے کے لئے اور تحقیق کرنے کے لئے کوشش کرنا اور اس کو مزید کھنگالنا یہ منع ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے ہمیں اس کا راز معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں بس یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے نازل کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم باقی قرآن پڑھتے ہو اس طرح جب اس کو پڑھتے ہو تو اس سے بھی وہ سارا ثواب ملتا ہے جو قرآن پڑھنے سے ملتا ہے فرمایا میں ایک حرف نہیں کہتا یہ تین حروف ہیں اور جو شخص یہ پڑھے گا اس کو تیس نیکیاں ملیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ حروف مقتعات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں منزل من اللہ ہیں اللہ تعالی نے یہ نازل کیے ہیں ہمارا اس کے اندر اس کو جاننے کی کوشش کرنا اگرچہ سارے لوگوں نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے اور سارے دیکھر اقوال موجود ہیں ان تمام اقوال کے باوجود اس کو ایک ایسا اسلوب سمجھا جائے جو اللہ نے اپنے کلام کے لئے بہترین سمجھا اور اللہ تعالی نے اس کو نازل فرما دیا اس لئے اس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی اور بہت زیادہ تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے اس لئے رکھ دی ہے کہ حروف مقتعات پڑھتے ہوئے جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ اعلم بے مراد ہی کہ اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے ہمارے ذہنوں میں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں وہ آئندہ وہ اشکالات پیدا نہ ہوں کیوں اللہ کا راز ہے جن لوگوں نے کوشش کی ہے انہوں نے کیا جانا ہے کچھ بھی نہیں جانا وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے لہٰذا اس کو اللہ کا راز سمجھ کر اسی طرح ایمان لاکر اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہئے اور یہ متشابہات قرآنی میں سے ہیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ متشابہات قرآنی میں سے ہیں ان کا معنی ہم نہیں جانتے موسیقی پیغام ٹی وی